اسلام علیکم کو بھی پیدا فرمایا ہے ان میں بہت سارے چرند پرند اشراعات الارض انسان کو بہت زیادہ فائدہ پہنچاتے ہیں جہاں یہ اشراعات الارض انسان کو فائدہ پنچاتے ہیں کچھ ایسے اشراعات الارض کیڑے مکوڑے بھی ہیں جو انسان کو بازگار بے اپنا تکلیف میں مبتلا کر دیتے ہیں ان کیڑے مکوڑوں انسیکٹ میں ایک ایسا بھی انسیکٹ ہے جس کو ہم بیٹ بگز یا کھٹمل کے نام سے بکارتے ہیں یہ انسان کو بازگار بہت زیادہ تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے یہ انسان کے خون پر ہی زندہ رہتا ہے اور انسانی خون ہی اس کی اپنی خوراک ہوتی ہے اس پر ہم کیسے کنٹرول حاصل کر سکتے ہیں کسی بھی انسیکٹ پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے ہمیں اس کے رہن سہن اور اس کے لائف سرکل کے متعلق علم ہونا چاہیے اس کے بعد ہی ہم اس پر کنٹرول حاصل کر سکتے ہیں اس کے لائف سرکل پر ہم چھوٹی سی روشنی ڈالیں گے اور اس کے بعد ہم آپ بتائیں گے کہ آپ اس پر کیسے کنٹرول حاصل کر سکتے ہیں کھٹمل یعنی بیڈ بگز ایک چھوٹا سا ریڈ انسیکٹ ہے اس کی مادہ کا لائف سرکل تقریباً چھے سے سات ماہ کا ہوتا ہے اور یہ تقریباً اس دوران پائنسو سے چھسو تک انڈے دیتی ہیں عمومن یہ زیادہ تر ایسی جگہوں پر رہتے ہیں جو زیادہ سے زیادہ انسان کی قریب ہوتی ہیں اور ان میں صفائی ستھرائی کا کچھ انتظام کم ہوتا ہے یا کم صفائی ستھرائی ہوتی ہے بیڈ بگز یعنی کھٹمل کی فیوریٹ جگہیں پسندہ دے جائے گاً ہم جن کو کہہ سکتے ہیں ان میں کمبل رضائیاں بیڈ گدھے صفائی ستھر کلین وغیرہ بجھلی کے بورڈ وغیرہ دیواروں کے اندر جو درارے ہوتی ہیں یہ اکثر ان میں ہی رہتے ہیں کیونکہ یہ انسان کے قریب ہوتے ہیں ان کو وہاں سے خوراک حاصل کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی اس لیے یہ وہاں سے خوراک جلدی حاصل کر لیتے ہیں تین کے وقت یہ چھپ جاتے ہیں رات کے وقت یہ باہر نکلتے ہیں اور انسانی جسم سے خون چوستے ہیں اور انسانوں کو سخت تکلیف میں مبتلا کر دیتے ہیں جس سے کئی قسم کی جلدی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان کا تدارک کیسے کریں ان کے تدارک کے لیے کئی قسم کے کیمیکل اور زہریلی عدویات استعمال کی جاتی ہیں مارکیڑ کے اندر ان کے تدارک کے لیے کئی قسم کے پوڈو فارم زہر بھی ملتے ہیں جن کا چھڑکاؤ دوڑا ہم گدوں میٹر سوفا سیٹ اور دیگر جگہوں پر کرتے ہیں اس سے بیڈ بگز تو کچھ ہاتھ تک کنٹرول ہو جاتے ہیں لیکن یہ گدوں بیڈ سوفا سیٹ اور کلینوں پر ان کا دوڑا ہونے کی وجہ سے یہ زہریلی زہری ہوتی ہیں یہ انسانی جسم کو جب ٹچ کرتی ہیں تو الرجی پیدا کرتی ہیں اور نقصان دے ہوتی ہیں ان کو پھر جلدی صاف کرنا پڑتا ہے اس لیے ان کا دیر پا زلٹ نہیں ہوتا اس کے بعد مارکیڑ کے اندر کچھ سپریے کرنے والی عدویات مل جاتی ہیں سپریے کرنے والی زہر کو ہم کھولی جگہوں پر تو سپریے کر سکتے ہیں دیواروں پر سپریے نہیں کر سکتے ہیں لیکن گدوں سوفا سیٹ بیڈ وغیرہ کپڑے کے لماریوں پر ہم ان کو سپریے نہیں کر سکتے اگر ہم وہاں سپریے کریں گے تو سارا مہور زہریلہ ہوتا ہے بچوں کے ہاتھ لگیں گے بڑوں کے ہاتھ لگیں گے اس کی وجہ سے الرجی ہوتی ہے اور یہ چیزیں انسانی صحت کے لیے نقصان دے ہوتی ہیں اب یہ دونوں طریقے سے بیڈ بگ تو کچھ ہاتھ تک کنٹرول ہو جاتے ہیں لیکن یہ ان کے سائیڈ افیکٹ زیادہ ناظرین پر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم کریں تو آخر کریں کیا تو میں آپ کو وہ طریقہ بتانے والا ہوں جس سے نہ تو سپریے کرنا پڑے گی نہ ہی کوئی سائیڈ افیکٹ ہوگا نہ ہی گدے نہ سوفا سیٹ نہ کپڑے کچھ بھی خراب نہیں ہوگا ناظرین ذریعی عدویات کی دکانوں سے المونیم فاسفائیڈ یہ المونیم فاسفائیڈ گندم میں رکھنے والے گولیاں بڑی آسانی سے مل جاتی ہیں یہ اکثر میڈیکل سٹور اور ملے کی بڑی کریانے کی دکانوں سے بھی آویلیبن ہوتی ہیں یہ آسانی سے مل جاتی ہیں آپ ان کے ذریعے سو فیصد کھٹمل پر کنٹرول حاصل کر سکتے ہیں تو آپ نے کرنا کیا ہے جس کمرے میں یا بیڈ روم میں کھٹمل وغیرہ موجود ہیں آپ نے اس کے کھڑکیوں دروازے روشندانہ کو پلاسٹر کی شیٹ لگا کر یا پلاسٹر کی ٹیپ لگا کر آپ نے ان کو ایر ٹائٹ کر دینا ہے ایر ٹائٹ کرنے کے بعد جو سمان گھر میں موجود ہے جس میں آپ کو شک ہے کہ اس میں کھٹمل موجود ہے مثلا کے تکیے گدے سوفے رضائیاں کمبل وغیرہ آپ نے سب کو اس کمرے میں اگھٹا کر دینا ہے تو آپ نے وہاں ایک اخبار کا فرش کے اوپر ایک اخبار کا کچھ سا بچھا لینا ہے اس کے اوپر نے آپ نے اس ٹیوب سے گولیاں نکال کر اس کے اوپر رکھ دینا ہے آپ نے گولیاں جو کمرے میں رکھنی ہیں وہ فی مقام میٹر آپ نے کمرے کی پمائش نکال لنی ہے اور فی مقام میٹر کے حساب سے دو گولیاں آپ نے کمرے میں رکھ دینا ہے گولیاں رکھنے کے بعد آپ نے دروازے کو ایر ٹائٹ لوگ کر دینا ہے تاکہ باہر کی ہوا نہ اندر جا سکے نہ اندر کی ہوا باہر آ سکے اس میں سب سے بڑی احتیاط یہی ہے کہ آپ نے کمرے کو ایر ٹائٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے چھ سات گینڈے کے لیے کمرے کو بند کر دینا ہے اگر آپ کے پاس زیادہ ٹائم ہے تو آپ اس کو ایک دن کے لیے یا چوبیس گھنٹوں کے لیے بھی ایر ٹائٹ کر سکتے ہیں اگر اتنا زیادہ ٹائم نہیں ہے تو پانچ چھ گھنٹے کے بعد آپ نے کمرے کا دروازہ کھولنا ہے جس اخبار پر آپ نے گولیاں رکھی تھی وہاں گولیاں جو آپ پورڈر میں تبدیل ہو چکی ہوں گی آپ نے اس پورڈر کو اٹھانا ہے اور باہر پھینک دینا ہے آپ کے کمرے میں موجود کھٹمل تو مر ہی جائیں گے ان پر مکمل کنٹرول حاصل ہو جائے گا اس کے ساتھ ساتھ مکھی مچھر لالبیگ چھپکلیاں حتی کہ چوہے وغیرہ بھی جو بھی کیڑا مکوڑا جراسیم اس کمرے کے اندر ہوگا سب ختم ہو جائیں گے اور کسی قسم کا کوئی زہر بھی کمرے کے اندر بقایا نہیں بچے گا ناظرین اس میں نہ کسی احتیاط کی ضرورت ہے نہ بھی کسی اور چیز کی ضرورت ہے صرف کہ آپ نے پورڈر کو ہی باہر پھینک نہ ہے اس کے ساتھ مکمل کنٹرول حاصل ہو جائے گا ناظرین آپ کی آسانی کے لیے ہماری کمپنی اربن پیسٹ کنٹرول سروس بھی مہیا کرتی ہے آپ سے اس کے مطلق کسی قسم کے سوال و جواب کے لیے یا سروس حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارے وارس اپ نمبر پر بھی دابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئیے تو پلیز اس کو سبسکرائب کر دیں اور لائک ضرور کر دیں اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ